محترم جناب جواد عبد المتین صاحب مزید مزدکم السلام علیکم رحمت اللہ تعالی و برکاتہ آج مجھے آپ کا کوئی خط بھی مجھے مل گیا تھا دفتر میں میں آپ کی جو تشویش ہے اور آپ کے جو فکر ہے وہ آپ کے دینی تذبے کی قماد ہے اللہ تعالی و اس نے مزید ترقیہ دا فرمایا اور ہمیں بھی ایسی فکر و تشویش دا فرمایا صورتحال یہ ہے کہ میں پتہ نہیں کتنی مرتبہ مختلف فورمز پر یہ بات کہتکا ہوں کہ جس قصرت کے ساتھ اہل علم علماء اکرام اس کیمرے کو اور تصویر کو استعمال کر رہے ہیں ڈیجیٹل کیمرے کے دریئے یہ بالکل نامناسب بات ہے اور یہ مسئلہ الگ ہے کہ یہ بھی نفسی تصویر کے حکم میں آتا ہے یا نہیں آتا لیکن اس کے اس طرح قصرت سے استعمال اور بالخصوص کے غلط استعمال سے میں خود فکر مند ہوں اور اب کے وفاق المدارس کی مجلس حملہ میں ہی میں نے یہ مسئلہ اٹھایا تھا اور لوگوں سے کہا تھا کہ وہ مساجد اور مدارس کو انتصابی سے محفوظ کریں چنانچہ یہ اپیل وفاق کی طرف سے تمام مدارس اور مساجد کو بھیجی گئی ہے اور میرے نام سے بھیجی گئی ہے اور الحمدللہ اس کا پھل جملہ اثر بھی ہوا ہے اور اب مساجد اور مدارس کو خاص طور پر ففاق سے کی ہدایات کی پابندی کرتے ہیں وہ اس سے بعد آگیا ہے خود مانا حنیب صاحب بہت بکسرت تصویروں میں آیا کرتے تھے اب انہوں نے بھی اس کو ختم یا کم کر دیا ہے اور میں خود جہاں جس کسی مجلس میں ہوتا ہوں اور وہاں یہ تصویر کشی ہو رہی ہوتی ہے تو اس پر لوگوں کو جنبی بھی کرتا ہوں اور متہ نہیں کتنے قورم پر یہ بات میں ظاہر کر چکا ہوں اور خود اپنے ہمارے دارلوم کے اندر ہم نے کیمرے والے موبائل کی نہ صرف ممانات مکمل ممانات کی ہوئی ہے بلکہ اگر پیچھے جنہوں کچھ طلبہ کے پاس کیمرے والے موبائل پائے گئے تو ان کا اخراج کر دیا گیا اور ان سے اس سال باوزدہ کے دور حدیث کے طلبہ تھے ان کو بھی ہم نے داخل کرنے سے اس بنا پر انکار گیا اور وجہ میں اس کی یہ بتاتا ہوں کہ بلکہ خود علماء کرام کے درمیان یہ مسئلہ مختلفی ہے اور مختلفی ہونے کی صورت میں آدمی کو احسیات پر عمل کرنا زیادہ بہتر ہے دوسرے یہ ہے کہ مساجد و مدارس اس کے تقدس کا بھی یہ تقاضہ ہے کہ وہاں بھی تصویریں لینا اور کیمرے کا استعمال کرنا یہ وہاں پر بہت برا لگتا ہے تو یہ باتیں میں بارہا کہہ چکا ہوں اور تحریر طور پر بھی میں نے کئی جنہاں اس کا اظہار کیا ہے کئی فتاوہ کے اندر بھی اس کا اظہار کیا ہے لیکن جہاں تک تعلق ہے اس کے غلط استعمال کا جو لوگوں کے اندر حام ہو گیا ہے تو وہ ایک افسوسناک حقیقت ہے اور اس کے اوپر کوئی وہ جو لوگ اس طرح استعمال کرتے ہیں وہ کسی فتوے کی بنیاد پر نہیں کرتے وہ اپنی خواہشات نفس کی بنیاد پر کرتے ہیں اس لئے اس کا حل تو صرف یہ ہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا خوف دلوں میں پیدا کیا جائے اور آخرت میں اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب جہے کی فکر لوگوں کے اندر پیدا کرنے کی کوشش کی جائے اپنی بساط کی حد تک ہم یہ کام کرتے رہتے ہیں اب بھی کر رہے ہیں اور انشاءاللہ آئندہ بھی کریں گے اللہ تعالیٰ آپ کو اس تنبیح پر جزائے خیرتہ فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ ڈسیکی ورحمت اللہ Yayہ